کورونا سنکرمن کے بعد سیسرنگ نیورل ہیرنگ لاؤس بیماری کے مریض اب سامنے آنے لگے ہیں ایس ایم ایس میڈیکل کاللیج کے ای این ٹی ویبھاگ کے پروفیسر ڈاکٹر مہنش گروور نے بتایا کہ اس بیماری میں کورونا سنکرمن کے بعد ٹھیک ہوئے مریضوں کو اچانک کان سے سنائی دینا بند ہو جاتا ہے اس کے لکشن نظر آنے پر سمیہ پر اپچار شروع کیا جائے تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ای این ٹی ویبھاگ کے ایسسٹنٹ پروفیسر ویکاس روحیلہ نے بتایا کہ پچھلے چھ مہینوں میں ایس ایم ایس ہسپتال میں دو سو سے چار سو تک مریض سامنے آج ہوچ گئے ہیں اس روک سے بچنے کے لیے ترنک ڈاکٹر کی سرحہ لینا ضروری ہے ایک دم سے بلکل سنائی دینا بند ہو جاتا ہے تو جیسے کی ایک رات کو ہم سوئے اگلے دن صبح اٹھے تو ایک طرف سے بلکل سنائی بند ہو گیا کان میں گھنٹیوں کی یا سیٹی کی آواز آنے لکھ جس کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں کئی بار ایسے مریضوں کے چکر بھی محسوس ہوتے ہیں تو ان تین لکشنوں کے ساتھ میں مریض آتے ہیں اور ایک دم سے ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کوویڈ کے پہلے بھی ایسے مریض آتے تھے پر کوویڈ کے بعد ان مریضوں میں کافی وردی ہوئی ہے اور سب سے ضروری ان کے ساتھ ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج جلد سے جلد چالو کرا جائے اگر ان کا علاج ہم پہلے دو تین دن میں کر دیتے ہیں تو ان کی سنائی 80 سے 90% تک نارمل پہنچ جاتی ہے پر اگر یہی علاج دو ہفتے بعد کیا جائے تو سنائی بہت کم رہ جاتی ہے اور کئی بار ہمیں فائدہ نہیں مل پاتا ہے کئی بار ان مریضوں کے لئے ہمیں کئی جانچیں کرانی پڑتی ہیں تو سنائی کی جانچیں ساتھ ساتھ برین کا اور کان کا ایم آرائی کرانے کی بھی اوشکتہ پڑتی ہے کسی نہ کسی طرح کی ایسی پریشانی ہوئی یا تو سنائی میں کمی آگئی یا کان میں گھنٹیوں سی آوازہ جس کو ہم ٹینائٹرز کہتے ہیں وہ انے لگا یا چکروں کی پریشانی ہوئی ہے طرح کے کسی دو سو سے چار سو فیشلے چھائے میں ہم آئے ہیں ان کے اندر مین جو کارن ہوتا ہے اپنے اس میں کیا نیورن جو اپنی نرو ہوتی ہیں ان کے اندر انفلمیشن زیادہ ساتھ